سلام علیکم کیسے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے اچھے سے ہوں گے آج ہم پینٹ کے فرنٹ کو جو ہےنا وہ بورٹ پہ آپ کو ڈرائنگ کر کے سبجاؤں گا کہ اس کا میتھل کیا ہوتا ہے جو ہم روٹین میں پینٹے پہنتے ہیں ہم بڑے پیٹ والی نہیں نارمل تو اس نے آپ نے دیان سے دیکھنا ہے اور جو ہےنا جو سکیل پہ لکھے ہوئے میں ایسے اس کے مطابق میں آپ کو سمجھا دوں گا ہر طرح کی پینٹ کاٹنی ہے آپ کے لئے آسان مجھے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بورٹ پہ جانا نظر جانا ہے دوستو بینٹ ہے ہماری ہے ٹھتیس کمرہ ٹھتیس گھوٹا جانا وہ نو ہنچ ہے ہٹھرٹی نائن ہے اور پانچہ آٹھ ہنچ ہے یہ میں نے ڈرائنگ دکھائی ہوئے آپ سمجھیں آپ یہ کپڑا آپ نے بچھایا ہوا ہے ایسے یہ گننی والی سائیڈ ہے کپڑے کی اور یہ کپڑے کی اوپر والی سائیڈ ہے لینٹ ہے ہماری اٹھتیس ایک دوستو اس لائن سے اوپر پڑایا جاتا ہے ان کی ٹیپ اس لیے کہ آدھائیں یہاں سے سلائنگ جائے گا اور ایک انکھ یہ ہو گیا تو ڈیڑھ انچوڑا ہمارا بیلٹ لگ رہا ہوں گا یقیناً آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگئے ہوگی اور اٹھتیس لینٹ ہے تو اٹھتیس پہ ایک نشان جو ہم نے لگا لینا اسی طرح ادھر سے بھی اٹھتیس پہ نشان لگا لینا اور پانچے کے لیے چاہیے تین کپڑا پالتی چھوڑ دینا تین ہی رکھ رہا ہوں میں یہ اٹھتیس و تین اکتاریس اب دوستو اس لگا کو سمجھنے والا ہے یہ جو ہم سیٹ کے لیے نشان لگاتے ہیں یہ ہیپ کے چوتھے حصے پہ نشان لگ رہا ہوتا ہے ایک ہنگلی جو ہینا ایسے رکھ کے اندر تو ہپ کا فٹنگ میں ناپ لیا جاتا ہے ان کو پرس ہو گئرہ اگر کسٹومر میں رکھا ہو پرس تو وہ پرس اس سے نکلوا لیتے ہیں چیپ میں سے یعنی ٹھیک سیپ ناپ نہیں ہم نے پھر ایک ہنگلی اسی چیپ کے اندر ہونے چاہیے تو انتالیس کا چوتھا حصہ آئے گا پونے داسی چوتھے حصے لکھے ہوں ہیں سکیل پہ یعنی یہ چوتھے لکھے ہوں ہیں سارے فود لکھے ہوں ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہینا انیس دونہ ٹھٹیس اور یہ ساڑھے انیس دونہ جو ہینا یہ ہو گیا انتالیس اور چوتھے پہ اگر کریں اس کو سامنے دس انچ پہ دیکھیں تو یہ پونے دس آرہا ہے اس کا چوتھا حصہ انتالیس ہپ کا چوتھا حصہ پونے دس تو یہ ہم نے بلا خوف و جھجک تو یہ پتہ نہیں کیا ہوگا یہ بہترین آتی ہے یہ اس کا پرفیکٹ میتھڑ ہے یہ چوتھے حصے پہ جو ہے نا ہماری سیٹ کا نشان آگیا اور یہاں سے دی یہ چوتھے حصے پہ ہم نے سیٹ کے لیے نشان لگا دیا دوسرے اور اس کی کام کو ہم یہ سیدھا کر دیں اب دوستو جو ہے نا اس پہ آپ نے دھیان دینا ہے کہ یہ جو ہپ لاتی ہے ہم نے انتالیس ہپ ہے تو یہ ہپ کی لائن لگائی ہے ہم نے اب ہم نے ہپ کو تین حصوں پہ تقسیم کرنا ہے یعنی انتالیس کوئی بھی ہپ ہوگی اچھتیس اٹھتیس انتالیس چالیس بیالیس چوالیس چیالیس اٹھتالیس اس کو ہم نے تقسیمیں تین کرنا ہے تو جب ہم تین پہ تقسیم کر رہے ہیں تو ہمیں میرے گا تیرا یہ تیرا جو ہے نا انتالیس کا تیسرا حصہ ہے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں یہ دھڑ لکھے ہوئے ہیں یہ دھڑ لکھے ہوئے ہیں سارے تو تیرا کے سامنے ہم دیکھ لیں کیا آ رہا ہے یہ سامنے ہم دیکھیں تو انیس دھنا اٹھتیس اور ساڑھے دھنا انتالیس یہ تیسرے اس سے لکھے ہوں ہیں یہ سامنے انچ لکھے ہوں ہیں تو اس طرح جو ہے نا ہم تیرا پہ اپنا نشان لگا لیں گے کوئی بھی سائش کی ہپ ہوگی اس کو تین حصوں پہ تقسیم کر کے جو ہمیں تیسرا ملے گا وہ پرفیکٹ جو ہے نا ہپ کے لئے فگر ہوگا دوستو تو یہ نشان ہمارا آ گیا جو ہے اب ہم نے سینٹر لائن لینے ہیں تو جب ہم اس تیرا کو آدھا کریں گے تو ساڑھے چھے آئے گا یعنی یہ سینٹر لائن آئے گی ہپ کے چھٹے حصے پہ اور یہ پوری جو ہے نا آئے گی ہپ سامنا آئے گا ہپ کے تیسرے حصے پہ یقینا آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگا ہی ہوگی اب اس کو دینا اسی طرح سینٹر کر کے تو ساڑھے چھے جو اینا نکلا ہے تیرا کا تو ساڑھے چھے پہ نشان کر لینا ایسے یہ سینٹر ہمارا نکل آیا یہ ساڑھے چھے تو میں یہ لائن لگا لیتا ہوں پھر آگے جو اینا آپ کو سمجھا دوستو یہ سینٹر لائن میں نے لگا لی ہے اب یہ جو ہم نے سیٹ کی لائن لگا لی ہے اس لائن سے انچی کے پھر رکھے تو باٹم والی لائن تک ہم نے ناپنا ہے جتنا بھی آئے یہ اٹھائیس آیا ہے تو اس کو ہم نے آدھا کر لینا ہے آدھا کریں گے تو وہ آئے گا چودہ تو ایک انچ اس میں مزید بڑھا دینا ہے ایک انچ بڑھائیں گے تو یہ پندرہ انچ پہ پانچ سیر سے نیچے اوپر اس طرح بڑھانا ہے تو ایسے لئے ہم نے یہ گھوڑے کے لیے نشان لگا لینا ہے نی کے لیے اس کو بھی پھر میں سیدھا کر لیتا ہوں دوستو دوستو گھوڑا ہے ہمارا نو انچ سینٹر لائن سے ساڑھے چار انچ اس طرف اور ساڑھے چار انچ اس طرف ایسے نشان لگا لینا ہے اور باٹم پانچہ ہے ہمارا آٹھ ہنچ چار انچ اس طرف سینٹر لائن سے اس طرف اور چار انچ اس طرف یعنی آٹھ ہنچ تے نشان لگا لینا ہے اب دوستو ہم نے اس کمر والے پارٹ کو سمجھنا ہے کمر ہے ہماری ویسٹ ہے ہماری پینتیس تو پینتیس کو جب ہم چار حصوں میں تقسیم کریں گے تو وہ آئے گا پونے نو تو پونے نو انچ جو ہے نا ہمیں فکس چاہیے اس کے لیے آدھ ہنیں یہاں سے سلائی میں جائے گا اور آدھ ہنیں یہاں سے سلائی میں جائے گا تو یہ ایک انچ ہو گیا جب یہ ایک انچ اس کے ساتھ جمع کریں گے تو یہ ہو جائے گا پونے دس انچ تو اس کو دوستو ایک نشان لگا لینا ہے ایسے پونے دس انچ پر اور اس بات کا خیال ہے کہ پینتیس والی میں یہ ایتنا ایلیا جو ہے ہم یہاں پہ ایسے چھے پھٹی لکھ رہے گے ایسے اور تقریبان انچ سوا انچ تک جو ہے نا ایسے اس کو ہم اندر کی طرف لے رہے ہوں گے ایسے دوستو یہ ہم نے اس کو ایپ کے تیسرے حصے پر رکھا ہوا ہے یہ انتالیس پر تو اب یہاں پہ یہ دو تک جو فگر ہیں اس کو آپ نے دیکھنا کہ اس میں انیس کہاں آ رہا ہے یہ اٹھارہ اور بیس کے درمیان انیس ہے یہاں سے ہم اپنی فلائی کے لیے نشان لے رہے ہوں گے اسی طرح یہ جو ہے نا یہ اٹھالیس ہیپ تک جو ہے نا یہ ہم یہاں دو ہنچ تک جو ہے نا آ رہے ہوتے ہیں سوتر ایک مزید آپ اس میں بڑھا لیں تو جو ہے نا بڑھایا جا سکتا ہے ورنہ اس کو اسی حصے پر جو ہے نا یہ نشان ایسے لگا دیا جاتا ہے یہ جو چھوٹے دو تک یہ لکھی ہوئی ہیں نا یہ ٹینٹ میں جو ہے نا یہ حصے یہاں پہ یوز ہو رہے ہوتی ہیں یقیناً آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اور اس سے جو ہے نا پھر آگئے اپنا کمر کا چوتھے اس سے کا نشان لگا کے اور اس میں ایک ان جمع کر کے ایک ان جو ہے نا اس میں جمع ہو رہے اس کے لیے یہ پونے دست میں نشان لگائیں گے آدھائیں یہاں سے اسلائی میں جائے گا جو اور آدھائیں یہاں سے اسلائی میں جائے گا یقیناً آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اور پھر اسلائیم کو اسلائیم کے ساتھ ایسے سیدھا کر لیں گے دوستو اور یہاں سے دو سوہ دو اینج تب یہاں ایسے ایک نشان لگانا ہے اور اس کو ایک کھڑا نہیں ڈالنا دوستو ایسے ایک خوبصورت سی جو ہے نا پھلائی کے لیے ہم نے شیپ دینی ہوتی ہے یقیناً آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی یہ جو ایری ہے اس میں دو کنج تک ہم نے ایسے نشان لگا لینا ہے بلکل سیدھا اور آدھائیں یہاں سے اتارنا ہے اس کو نیچے ایسے اور یوں سیدھا اس حصے کو سیدھا رکھیں گے کیونکہ آگے اوورلوپ نے آنا ہوتا ہے اگر اس کو اسی طرح ترچہ رہنے دیں تو وہ پھر اوورلوپ نیچے کو ایسے کراس مار جاتا ہے اور اپنے اس پوائنٹ سے آدھائیں ہم نے اوپر چڑھ جانا ہے دوستے اور پھر ان کو ہم شیپ کر لیں گے یوں اس کو شیپ پٹی کے ساتھ ایسے شیپ دے دینی ہے دوستے یقیناً آپ کو اس کا اچھے سے سمجھ لگ گئی ہوگی اور یہاں سے دو انجھ پاکٹ کے لیے نشان لگائیں گے اور ساڑھے چھ سات انجھ پے پاکٹ کا مون اس کے لیے نشان لگائیں گے اور اس کو یوں سیدھا کر رہے گی اور اس شیپ پٹی کے ساتھ ایسے شیپیں دے دیں گے اپنے دوستے یہ پلانٹ سائیڈ ہمارا ڈرائن ہی ہوگا ہے اور پانچے سے تھوڑا سا جہنا ایسے باہر کو نکال لینا دوستے اور اسی طرح جہنا اپنے یہ نشان لگائیں گے اور اس کے ساتھ ایسے ملا دیں گے دوستے امیت کرتا ہوں آپ کو اس کی اچھے سمجھ آگئی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے کام نے آسانیہ نصیب فرمائے آپ جہاں بھی اہم خوش رہے ہیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائکز دیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس کی بیک سائیڈ رینک کرنی آپ کو بتائیں گے تب تک کے لیے دیجئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیجئے اجازت مجھے دیجئے اید